ان کو کہنا یہ باہر سے میرے سامنے سوال آیا میں جواب نہیں نکال پار رہا ہوں مگر اپنے آپ کو میں خراب نہیں ہونے دوں گا تب تک جب تک میں کسی ایسے شخص سے کنٹیکٹ نہیں کروں گا جو مجھے اس کنفیوجن سے نکال دے گا اللہ کرے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے اور یہ بات اس سے سمجھائی جا رہی ہے کہ دیکھوئے اس وقت آپ جس عمر میں ہیں اور جس طرح کی ایج میں ہیں آگے چل کر کہ آپ کو اس طرح کے ماحول کا سامنا کرنا ہوگا آپ میں سے بہت سارے لڑکے لڑکیاں وہ ہوں گے جو اگلے ملکوں باہر کے ملکوں میں بھی جائیں گے پڑھنے کے لیے جاب کرنے کے لیے یا کشمیر سے باہر کے سٹیٹس میں جائیں گے وہاں کے باہر کے شہروں میں جائیں گے ہو سکتا ہے بعضوں کو کارل سنٹروں میں کام کرنا پڑے یا آگے کہیں فردہ تعلیم کے لیے جانا پڑے تو وہاں نہ جانا ہے کہ کن چیزوں کا سامنا کرنا ہوگا ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ وہاں جا کر اسلام کا تعریف کرائیں آپ لوگوں جا کر کہیں اسلام کیا ہے اور خدا کا تعریف کرائیں نبی کا تعریف کرائیں قرآن کا تعریف کرائیں اور یہاں سے لوگوں کو دعوت دے لیکن اگر آپ اس پوزیشن میں نہیں ہیں تو کم سے کم ایسا تو کریں کہ اپنی ایمان کو بچائیں بس ایک بات تو یہ ذہمے رکھیں جن چیزوں کا تعلق انسان کی سوچ سے ہے خیالات سے ہے دل میں بٹھانے والی باتوں سے ہے ان کو ہمارے اسلام میں کہتے ہیں ایمان ہم مانتے ہیں یہ کائنا کود نہیں بنی اللہ نے اس کو بنایا ہم یہ مانتے ہیں اللہ ایک ہیں اور وہ نظر آنے والے نہیں ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ وہ اللہ جیسے چاہتا اس کائنا کو چلاتا ہے اس کو دیکھا کسی نے نہیں مگر وہ ہیں ہم یہ مانتے ہیں کہ اللہ نے انسانوں کو گائیڈ کرنے کے لیے ایک ٹیم بیجی ہے اس ٹیم کو کہتے ہیں نبی اور وہ انسانوں کی طرح انسان ہوتے تھے مگر جو انسانوں کی کمیاں ہوتی ہے وہ کمیاں ان کے در نہیں تھی خود ہوتے تھے وہ انسان وہ کوئی اور مخلوق نہیں تھی وہ کوئی فرشتے نہیں تھی وہ کوئی جنات نہیں تھی وہ انسان ہوتے تھے مگر وہ انسانوں انسانوں کے کچھ چیزیں ان کے اندر پوری طرح پائی جاتی تھی مثلا وہ کھانا بھی کھاتے تھے پانی بھی پیتے تھے آرام بھی کرتے تھے نکاح بھی کرتے تھے ان کو چوڑ بھی لگتی تھی ان کی باڈی کا سسٹم ویسا ہی تھا جیسے انسان کی باڈی کا سسٹم ہوتا ہے مگر انسان کے اندر جو اخلاقی کمزوریاں خرابیاں ہوتی ہیں ان نبیوں کے اندر نہیں تھی وہ گالیاں نہیں دیتے تھے ان کا کریٹر بہت اچھا ہوتا تھا اخلاق ان کے سب سے بہتر ہوتے تھے گناہوں سے بالکل پاک صاف ہوتے تھے بشپن سے پاک صاف ہوتے تھے اور ان کا خدا کے ساتھ کانٹیکٹ ہوتا تھا اور خدا کی طرح سے ان پر وہی آتی تھی وہ وہی کیسے آتی تھی اور کیا ہوتی تھی وہ ایک الگ چپٹر ہے ہم یہ مانتے ہیں اور ہر نبی اپنے علاقے میں اپنے قوم میں آیا اور اخیر میں ایک نبی جن کا نام محمد الرسول اللہ وہ پوری دنیا کے انسانوں کے لئے نبی بن کر کیا ہے اور اللہ نے ان کی ڈیوٹی رکھی آپ پوری دنیا کے انسانوں کو گائیڈ کرو گے اور آپ خود بھی اعلان کرو کہ آپ پوری دنیا کے لئے نبی بن کر کیا ہے ہمارے نبی نے خود بھی اعلان کیا پوری دنیا کے لئے وہ نبی بن کر کے آئے ہم نے یہ باتیں مان لی اللہ نبی کہا اور اللہ کے نبی نے کہا میں کتاب بھیج رہا ہوں یہ آپ کے ہاتھ میں پہنچے گی اس کتاب کا نام ہے قرآن اب وہ قرآن اس کی پوری حصی کیا ہے وہ ہم پڑھیں گے یہ ساری باتیں ہم نے مان لی اور انہی باتوں کو مان کر کے رکھنا ہے آگے چل کر کوئی کنفیوز کرنا چاہے گا تو کنفیوزن کا شکار بلکل نہیں ہونے دینا اور ساتھ میں یہاں پر پہنچ کر کے یہ بات اچھی طرح سے زہم میں رکھیں کہ عتیسلوں کی کتابیں جلدی نہیں پڑھنی چاہیے آپ کی ایمان کی بے سبھی مضبوط ہے ہی نہیں اور آپ عتیسلوں کی کتابیں جب پڑھنے لگیں گے تو آپ کا ایمان خطب ہو جائے گا آپ شک میں پڑھ جائیں گے اور جو ہی شک میں پڑھ جائیں گے آپ اپنے آپ کو شک سے نکال نہیں سکیں گے اور شیطان چاہے گا کہ آپ اسی شک میں رہیں زبان سے کہتے رہیں ہم بھی مسلمانی ہیں مسلمان گھر میں میں پیدا ہوا ہوں میرے پیرنٹ میں مسلمان ہی ہیں مر اندر سے شک رہے گا کیونکہ آپ عتیسلوں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں اگر عتیسلوں کی کتابیں پڑھنے کا خوشاک ہو تو پہلے اپنی ایمان کی کتابیں پہلے پڑھنے اس کو پہلے مضبوط بیس بنا دیں اس کے بعد پھر آپ باقی مذہبوں کی کتابیں پڑھنا چاہیں یا عتیشتوں کی کتابیں پڑھنے ہیں اس سے پہلے نہیں ہو سکتا ہے کل کو کوئی انسان آپ کو کہے گا کہ سب اوپر مائنڈ ہونا چاہیے سب کچھ پڑھنا چاہیے جی ہاں سب کچھ پڑھنا چاہیے مگر تب جب پہلے اپنے گھر کو بچا لیں اپنے بھر کے اپنی گھر کی سیکورٹی کا پورا انتظام کریں تب آپ سب کچھ پڑھیں گھر کی سیکورٹی کا انتظام کچھ بھی نہیں ہے اور آپ نے دوسروں کی کتابیں پڑھنی شروع کر دی چلا بائبل پڑھنی شروع کر دی تلموت پڑھنا شروع کر دیا یا کچھ اور سمرتی پڑھنی شروع کر دی منو سمرتی پڑھنی شروع کر دی یا کچھ اور کتابیں عتیشتوں کی پڑھنی شروع کر دی آپ کنفیوش ہو جائیں گے اور ایمان سے باہر نکل جائیں گے جوانوں کی زندگی کا دوسرا چپٹر جو ہے وہ ہے کیرکٹر آج کا ماحول چونکہ برائیوں کا ڈوبا ہوا ماحول ہے بلکہ برائیوں نہیں آپ تو برائیوں کو برائی مانتے ہی نہیں ہیں آپ تو برائیوں کو کہتے ہیں یہ برائی ہے یہ نہیں اس ایسے ماحول میں آپ کو زندگی گزارنی ہے ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے جوان کو کہ صاحبہ گھر سے باہر نہ نکلنا آپ کو گھر سے باہر بھی نکلنا ہے آپ کو گھر والوں سے باہر رہنا ہے جہاں آپ کی کوئی نگرانی کرنے والا نہیں ہے آپ اگر کسی ہوسٹل میں رہ رہے ہیں یا کسی کوچنگ سنڈر میں پڑھنے جا رہے ہیں یا کہیں آپ ڈیرے پر رہ رہے ہیں کراہ پر رہ رہے ہیں آپ کی نگرانی کرنے والا کوئی نہیں ہے جوان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ آج کے جوانی میں خرابیاں کیا کیا ہوتی ہیں ان خرابیوں سے میں اپنے آپ کو بچاؤں گا یہ اتنی اہم ترین بات ہے کہ ہمارے نبی جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشباب شعبت من الجنون یہ جوانی ایک قسم کا پاگلپن ہے اس پاگلپن میں انسان اپنے آپ کو قابو نہیں رہ پاتا جب خیال آگیا مجھے یہ کام کرنا ہے اب پہلے تو آئے گا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو پہلے تو سوچتا رہے گا کچھ دن کبھی خیال آئے گا کرنا چاہیے کبھی خیال آگیا نہیں کرنا چاہیے کرنے نہ کرنے کے بیچ میں شیطان کوشش کرتا رہے گا یہاں تا یہ خیال جم جائے گا اب جب یہ جم جائے گا اب تو مجھے کرنا ہی ہے اب مجھے کرنا ہی ہے اس کے لئے آپ دیکھیں گا رکاوٹیں کیا کیا ہیں گھر والوں کے رکاوٹ اس کے لئے کچھ کوشش کرے گا گھر والوں سے دور ہونے کی غرض میرے کہنے کا یہ ہے کہ اس عمر میں اگر کسی برے کام کے کرنے کا ارادہ دل میں بیٹھ گیا اس کے بعد پھر انسان اپنے آپ کو روک نہیں پاتا ہے اور ایسا اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے کہ اپنی عزت کی نہیں سوچتا اپنی کیراٹر کی نہیں سوچتا اپنے ماں باپ کی بھی نہیں سوچتا یہی سے نگر شہر میں ایک صاحب نے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارا بیٹا ہے وہ ہماری بات نہیں مانتا میں نے ان سے پوچھا کیا کہتا ہے وہ کہہ لگا آپ وہیں چل کر ان سے بات کریں راستے میں آپ کو بتائیں گے وہ کیا کہتا ہے اسی شہر میں رہنے والا باپ ڈاکٹر ہے بھر کے ریٹائر رہے ٹھیک ہے گئے ان کے گھر میں یہ کہتا ہے کہ جناب یہ کہتا ہے مجھے فلانی غیر مسلم نام مسلم لڑکی کے ساتھ میریج کرنا ہے اور ہم نے بہت سمجھا یہ ماننے کو تیار نہیں ہے اب آپ سمجھاؤ اسے خیر میں نے کہا ہم یہاں سے بات نہیں چھڑ سکتے بات آپ چھڑیں گے کیونکہ بیٹا آپ کا ہے وہ بہرحال اس گھر میں پہنچے جب وہ بات چی شروع ہوئی تو اس بیٹے سے میں نے کہا آپ کا نکاح ہو گیا ہے کہہ لگا جی ابھی نہیں ہوا ہے کب تک کریں گے کہہ لگا سوچ رہے ہیں ابھی کریں گے اسی میں ان کے والد نے کہا کہ جی یہ کہہ رہے ہیں وہاں باہر کے ایک شہر میں احمد آباد میں کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ ان کو شادی کرنی ہے اور یہ مانتے نہیں ہے میں نے ان سے کہا کہ آپ کا اراد ایسا ہے کہہ لگا جی ہے مجھے وہی کرنا ہے میں نے کہا تو آپ ان کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں کہہ لگا جی میں ان کو اسلام کے دعوت کیوں دوں گا جب میں اچھا مسلمان نہیں ہوں تو میں اس کو کیوں کہوں گا مسلمان بنے مجدوسی کے ساتھ کرنا ہے میں نے کہا اسلام تو نہیں مانتا اس کو اسلام تو اجازت نہیں دیتا ہے کہہ لگا ہاں اسلام کے اپنی تھیوریاں ہوں گے میں نہیں مانتا اسے بارہ ایک ڈیڑ گھنٹے تک اس نوجوان لڑکے کو ہم سمجھاتے رہے وہ ماننے گا تیار نہیں ہوا یہ ہے وہ جنون کہ جوانے ایک قسم کا پاگل پانے ہیں جب یہ سوار ہو جاتا ہے تو میں نے کہا دیکھو آپ کے والدین کتنے پریشان آپ کے وجہ سے کہہ لگے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے مجھے ان کی زندگی کے ساتھ کیا ہے کہہ دیکھو یہ آپ کو سمجھا رہے ہیں آپ کو ان کا ترس نہیں آتا کہہ لگے ان کا ترس کیا ہے انہوں نے اپنی زندگی گزاری ہے مجھے اپنی زندگی گزاری ہے اب یہ حالت ہو جائے یہ ہے جنون تو آپ اس وقت اس جوانی میں ہیں جس جوانی میں جنون سوار ہوگا اور آپ اپنے آپ کو قابو نہیں رکھ سکیں گے اس لیے اس جوانی کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے آپ کو پہلے اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہے کہ مجھے اب جوانی کے ہر بات نہیں ماننی ہے جوانی میں کبھی کہے گا چلو ہم آج رات میں آج فلانی چینل دیکھوں گا تو چینلوں میں جا کر کے وقت ساری رات گزاریں گے آپ میں اپنے رکس کر کے دیکھوں گا میں فلانی کے ساتھ کنٹرول کر کے دیکھوں گا میں فلانی کے ساتھ ایفیرز کروں گا اور ان تمام بری باتوں میں آپ فض جائیں گے اس کے بعد پھر پہلے تو مزا ہے گا ان چیزوں کے کرنے میں اور مزا آتے آتے پھر آگے چل کر کے خراب ہو جائیں گے اور اس وقت اتنے ڈوب چکے ہوگے کہ واپس نکل بھی نہیں سکیں اقل منت جوان وہ ہے کہ جو دوسرے جوانوں کی خرابیوں کو سامنے رکھ کر پھر لسٹ بنا کر کے کہ میں اپنی حفاظت کروں گا ان سارے برے کاموں سے برے کاموں میں اپنے آپ کو میں مطالع نہیں ہونے دوں گا تب آپ کی جوانی بڑھ سکیں گی جناب رسول اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور مبارک حدیث ہے آپ نے فرمایا لوگوں اس وقت تمہارا کتنا برا حال ہوگا جب تمہاری عورتیں انکرٹرول ہو جائیں گے سرکش ہو جائیں گے اور تمہارے نوجوان فاسق اور فاجر ہو جائیں گے تو صحابہ اکرام جن کے سامنے یہ تذکرہ آیا آپ نے فرمایا ان صحابہ اکرام کو بہت عجیب لگا کہ ہمارے نوجوان کیسے بگڑیں گے کیونکہ وہ اپنے اچھے ماحول کو دیکھتے تھے اس میں کوئی گندگی کی بات نہیں تھی اس میں کہیں لڑکوں لڑکوں کا ملنا جلنا نہیں تھا اس میں کوئی شراب نہیں تھی اس میں کوئی فیشن نہیں تھا اس میں کوئی گندے کام نہیں تھے اس سے صحابہ کو بڑا تاجب ہوا کہ ہمارے نوجوان کیسے بگڑیں گے اللہ کے نبی نے فرمایا نعم واشدہ من ذالک نوجوان بگڑیں گے اس سے زیادہ براحال ہوگا اور اس سے زیادہ براحال کیا ہوگا آپ نے آگے فرمایا کوئی اچھی بات کہنے والا ہوگا ہی نہیں چنانچہ آپ دیکھیں گے آپ کے کالیج میں لڑکا اور لڑکی جا رہے ہیں ہر آدمی سمجھتا ہے یہ غلط ہے یہ لیکن کوئی نہیں کہے گا نہ آپ کا پرافیسر کہے گا نہ آپ کا وارڈن کہے گا نہ آپ کے والدین بے اگر آئیں گے ہم کو کیا ان سے کرنے دو یہی ہے وہ صورتحال کہ لوگ دیکھ رہے ہوں گے برا کام ہو رہا ہے اس ٹھیک نہیں ہے لڑکا برباد ہو جائے گا اس کے باوجود آپ اسی زندگی میں اس پاس آئیں کہ جہاں آپ کو کوئی برائی سے روکنے والا بھی نہیں ہوگا حمد بھی نہیں کر پائے گا اور اگر کوئی دیکھ رہا کہ ہم کو ان سے کیا ہے بگڑ جائے تو بگڑ نہیں ہم کو اس کے قبر میں نہیں جانا ہے تو اس زندگی میں آپ ان برائیوں سے بچا کر کے دیکھیں خاص طور پر تین چار برائیاں جو اس وقت ہمارے نوجوان لڑکوں اور لڑکوں میں ہیں وہ تین چار برائیاں کیا ہیں نمبر ایک میوزک سننے کا شوق اور ایسی بیوکفی کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ صاحب کانو میں میوزک سننے کے لیے لیڈ لگا رکھی ہے اور سامنے کتاب میں سٹیڈی ہو رہی ہے آپ سوچیں جو آدمی ادھر سے کانو سے میوزک سن رہا ہے اور ادھر سے تیاری کر رہا ہے انتہان کی کیا پڑھائی کر سکے گا یہ کہہ لگے نہیں صاحب میں ساتھ ساتھ میں مذہبی اٹھاتا رہوں گا کیسا ہم میوزک سنتا رہوں گا اور صاحب میں صبح اٹھتا ہے کہہ لگا جی ساری رات میں نے پڑھا یاد کچھ بھی نہیں رہا وہ یاد کیسے رہے گا آپ کو آپ تو میوزک سنتے رہے ہیں غرض یہ کہ میوزک سننا یہ سخترین جرم ہیں اور اس کی وجہ سے ایمان کمزور ہو جاتا ہے بلکہ بعد دکھا ایمان ختم ہو جاتا ہے میوزک سن ایمان کیسے ختم ہوتا ہے ایک لڑکے اس نے پوچھا کہ جی اسلامی میوزک سننا جائز ہے تو میں نے کہا میوزک جو بھی ہوتا ہے وہ حرام ہے وہ اسلامی نہیں ہوا کرتا ہے یہ ایسے یہ جیسے کوئی پوچھے گا اسلامی شراب پینا جائز ہے تو شراب تو ساری شراب اسلامی شراب کیچے ہو سکتی ہے کہہ لگا اسلام کو ہم نہیں مانتے جس میں میوزک حرام ہو تو گوی ایمان چلا گیا اس کا یہ کہتا ہے اسلام کو ہم نہیں مانتے جس اسلام میں میوزک کو حرام کر دیا گیا تو میں نے کہا تو آپ کو ایمان چلا گیا کہہ لگا میرا ایمان ہے وہ کہتا ہے میرا ایمان ہے تو مجھے فرق قرآن کے آیت یاد آگئی اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمِنِ النَّاسِ مَيُقُولُ عَمَنَّا بِاللَّاجِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا ہم بھی مؤمنین بہت سارے دوک یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی مؤمن ہیں مگر وہ مؤمن نہیں ہیں انسان سمجھتا ہے میں سہت مند ہوں مگر اس کو فیڑ چڑھ گیا تھا یا اس کو ورن چڑھ گیا تھا اور سمجھتا رہا میں سہت مند ہوں بعد میں ڈاکٹر کی بات جب گیا تو ڈاکٹر نے کہا آپ فورٹ سٹیج پر پہنچ چکے ہیں کینسر آپ کا سائلنٹ تھا یہ سینٹر فورٹ سٹیج پر آ چکا ہے آپ سمجھتے رہے میں سہت مند ہوں میں تو سمجھ جاتا میری سہت بڑی اچھی بن رہی ہے یا اچھی نہیں تو میوزک نہیں میوزک سننے سے اپنے آپ کو بچا یہ صرف وقت کو برباد کرنا ہے اور انسان کے ذہن میں میوزک کی وجہ سے وہی خیالات بیٹھتے ہیں اور وہی ورڈز وہی ورڈزز دماغ میں ہر وقت گھومتے رہیں گے اور اس میں پھر انسان اسی تلاش میں رہتا ہے اور کوئی نیا میوزک اور کوئی نیا ٹیون اور ڈھونٹے رہیں گے پھر دنیا میں کہا آپ کا کام تھی اس وقت میوزک سن کر اپنے وقت برباد کرنا نہیں ہے فرمایا جناب رسول اکرم کہ کانا اور میوزک اور ڈانس اس طرح سے انسان کے اندر نفاق یعنی کفر پیدا کرتا ہے جیسے پانی جب زمین میں گرتا ہے تو زمین سے اناچ اکتا ہے زمین سے پھل اگنے لگتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ تین چیزوں میں جب جمع ہو جاتے ہیں تو فوراں کچھ نہ کچھ نکال آئے گا دانہ پانی اور مٹی یہ تین چیزوں میں جب جمع ہو جاتے ہیں تو اس میں سے کچھ نہ کچھ ضرور پیدا ہو جائے گا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دانہ زمین بھی آ جائے مٹی بھی ہو پانی کا کطرہ بھی آ جائے اس میں کچھ نہیں ہوگے گا ضرور ہوگے کہ اللہ نے سسٹم بنایا ہے اور یہ سسٹم اللہ کا بنایا ہوا ہے اور اسی طرح سے جیسے پانی دانا اور مٹی مل جائے اور کچھ نہ کوئی ضرور نکلے گا اسی طرح سے جب انسان انسان ہو زندہ ہو شوق سے وہ میوزک سن رہا ہو تو میوزک کی وجہ سے اس کے دل کے اندر سے نفاق پیدا ہوگا نفاق ہونے کے مطلب کیا ہے اب اس کو اسلام سے نفرت آنے لگی گی اب نماز کا دل نہیں چاہے گا نماز بڑھے گا تو نماز میں خیال نہیں رہے گا اور اگر کوئی کہے گا یہ حرام ہے تو یہ سننے کو جی نہیں چاہے گا بلکہ آگے چل کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زبان سے کہے گا ہم اس اسلام کو نہیں مانتے جیسے اسلام میں یہ موزک حرام ہوگا بہت سارا وقت آپ کا اسی موزک میں برباد ہوگا دوسری چیز جو آج کے نوجوان لڑکوں اور لڑکیوں میں ہوتی ہیں کیا وہ ہے لڑکوں اور لڑکیوں کے آپس میں تعلقات بری تعلقات میں تمہارے ساتھ رکھوں گا تم میرے ساتھ رکھو کیا رکھو گے یہ کچھ پتا نہیں بس میں تمہارے ساتھ و تم میرے ساتھ ہو اس جوانی کے عمر میں ان باتوں کے کرنے بھی مزے آنے لگتے ہیں ان باتوں کے سننے بھی بھی مزے آنے لگتے ہیں اور جب دوسروں کو کرتا دیکھتا ہے تو انسان اندر سے کہا میں بھی کروں گا یہ اور اس کی وجہ سے زندگیاں برباد ہوتی ہیں تباہ ہو جاتی ہیں آگے یہ زندگی کسی قابل نہیں رہتی ہے کیونکہ جو ہی اس میں لگ گیا اب ہر وقت دماغ میں یہی گھومتا رہے گا آج کل ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں یا آج کل ہماری انبند چل رہی ہے ٹھیک ہے صاحب مجھے ان کیا کیا گفت لانے ہیں وہ کہیں گا مجھے ان کے لئے کیا کیا گفت لانے ہیں ٹھیک ہے صاحب آج ہر وقت ذہن میں یہی گھومتا رہے گا آپ پڑھنے بیٹھیں گے تو یہی ذہن میں گھومتا رہے گا اور شیطان خوش ہوتا ہے کہ اس وقت کی تین تیز زندگی میں میں نے اس کو کس چیز میں آور رکھا ہے یہ اسی میں لگا رہے گا زہر سمجھیں اپنے آپ کو اس ایفیرز یہ جو ایفیرز کی زندگی گزارتے ہیں لڑکے لڑکیاں یہ سمجھیں اپنی زندگی میں زہر ڈال دیتے ہیں مگر ہے یہ اوپر سے مزہدار یہ اوپر سے مزہدار لگتا ہے اندر یہ زہری زہر ہے یہ آپ کے ایمان کو ختم کرے گا آپ کے کریٹر کو برباد کرے گا آپ کو کسی قابل بننے نہیں دے گا آپ جو کچھ بن سکتے تھے وہ نہیں بن پائیں گے جب یہ مسئبت آپ کی گلے لگ گئی کیونکہ ہر وقت ذہن آپ کا اسی میں آور رہے گا اور ہر وقت اسی کے پیچھے سوچ میں لگے رہیں گے اور ساتھ میں یہ کہ ایک بہت بڑا زمانہ تو آپ کا اسی میں گدرے گا کہ ماں باپ مانیں گے یا نہیں مانیں گے اگر نہیں مانیں گے تو مجھے کیا کرنا ہے اور اگر نہیں مانیں گے تو مجھے کیا کرنا ہے بس وہ بھی اسی میں اور آپ بھی اسی میں لٹکے رہیں گے ماں باپ مانیں گے ہمارے یا نہیں مانیں گے اور آج کل مجھے اس کو کیا گفت دینا چاہیے اور دیکھو فلانے نے اس کو اتنا بڑا گفت دیا میرے پاس ہی نہیں پیسہ میں بھی کہیں کہیں کچھ کروں گا اور صاحب اگر کہیں گئے واپس آ رہے ہیں تو اس کے لئے کچھ نہیں کچھ گفت لے کر کیا آنا میں جب بیچ و واقعہ سناتا ہوں میں ایک لڑکی ایک عورت کو بچہ پیدا ہوا اس کے سہیل ہی آئی وہ سہیل ہی نے آ کر کہا کتنا چاند سا بچہ تم کو پیدا ہوا ہے تمہارے ہزبن نے تمہالے کوئی گفت لائے کہہ لگا نہیں کچھ بھی نہیں لائے کہہ لگا بڑا کنجوس انسان ہے وہ کتنا چاند سا بیٹا پیدا ہوا تمہالے کوئی گفت نہیں لائے میرے شوہر تو اتنا بڑا گفت لے کر کے آئے تھے ٹھیک شام کو اس کا ہزبنٹ آیا اب جب اس کا شوہر آیا تو بیوی جو ہے وہ روٹی بیٹھی ہے اس نے آتے یہ سلام کیا مگر اس کا موڈ آف ہے اس نے بجا سلام علیکم خریت ہے کیا بات ہو گئی آپ کو کہہ لگا کچھ نہیں ہوا کہہ لگا نہیں مجھے تو سمجھاؤ آخر کیا بات ہو گئی ہے کہہ لگا کچھ نہیں انہوں نے کہا نہیں کچھ نہ کچھ ضرور ہوا تمہارا موڈ بلکل آف ہے بچہ ٹھیک ہے یا نہیں اس نے کہا سب ٹھیک ہے مگر بس اس نے کہا کیا مگر بس کیا کہہ لگا دیکھو میں نے بچہ پیدا ہوا فلانے کو ابھی کچھ نہیں ہوا فلانے کو کچھ نہیں ہوا اور آج مجھے پتا چلا تم نے مجھے ایک ٹوٹی ہوئی چیز بھی نہیں لائی کم سے کم ایک آدھا سنترہ ہے میرے لیے لیے لاتا ہے بطور گفت کے اس نے کہا تمہیں معلوم ہے میں آٹو چلاتا ہوں مجھے اتنا کرزہ ہے تمہاری ڈیلیورین میں بیستیس ہزار روپے خرچ ہو گئے وہی ابھی پورا کرزہ ادا کر رہا ہوں آگے چل کر تم کو بھی گفت بھی دے دوں گا کوئی حرض نہیں کہہ لگا نئے مجھے معلوم ہے میرے ماں باپ نے جہنم ہے مجھے ڈال دیا ہے شوہر کہنے کا میرا گھر جہنم اگر ہے تو جاؤ تم جنت میں بیوی نے کہا اگر تم ماں کے ہو تو دے دو طلاق شوہر نے کہا جتنی طلاقیں چاہیے اتنی لے لو جاؤ جنت میں چھوٹی سی بات نے زہر ڈال دیا خرچ یہ کہ آپ کا ذہن اسی میں آور ہو جائے گا کہ صاحب آج کل جس کے ساتھ میرے ایفیرز چل رہے ہیں اس کو مجھے خوش رکھنا ہے وہ آج کل کچھ ناراض ہے میرے بھائیو اس زہر سے اپنے آپ کو بچائیں میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں اس لیے یہاں جتنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اگر آپ میں سے کوئی اس مصیبت میں مبتلا ہے یہیں اللہ کے گھر میں توبہ کر کے اٹھو تائے کر کے اٹھو کہ میں آج کا ختم کرتا ہوں اس کو جی بگر میں نے وعدے کر رکھے ہیں اور میں نے تو مرنے جینے کا وعدہ کر رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ بلکل پسند نہیں کرتا ہے وعدہ خلافی مت کرو اور یہ دھوکہ تو نہیں ہوگا کہ نہیں یہ جرم کا وعدہ کرنا جرم ہے اور غلط کام کا وعدہ کرنا غلط کام اس لئے یہ کوئی وعدے نہیں ہیں نہیں آپ آج ہی سے اپنی زندگی کو نئے ٹریک پر لی آئیے کہ ہم یہ برے کام نہیں کریں آئینا جب ہم کو جب کبھی ہم آپ کے رشتے کے بعد چلے گی تب آپ اپنے ماں باہ کے سانے کہہ سکتے ہیں کہ میری نظر میں فلانا بہتر ہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے اگر آپ پسند کرو گے چاہو گے تو وہاں کریں بس یہاں تک آپ رکھیں اس کے بعد پھر اٹھنا بیٹھنا ایسے لڑکوں کے ساتھ ہے جو میوزک سنتے ہیں جو فلموں کی باتیں کرتے ہیں جو فیشن کی باتیں کرتے ہیں جو گندے کاموں کی باتیں کرتے ہیں جو ایفیرز کی باتیں کرتے ہیں تو اس کا طب یہ آپ کے اندر بھی اس کے اثرات آئیں گے قرآن میں اللہ تعالیٰ شانو اس بات کو کئی کئی انداز سے سمجھاتے ہیں کہ آپ کسی ایسے لڑکے یا لڑکے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھیں کہ جو لڑکا انہی برائیوں میں ہیں اور ان کی وجہ سے آپ کے اندر بھی یہ بری عادتیں آ گئی اس کو دیکھا دیکھئے آپ نے بھی شراب شروع کر دی اس کا دیکھئے دیکھئے آپ نے بھی سیرہ پینی شروع کر دی اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کی وجہ سے آپ کے دل میں برے خیالات آنے لگے آپ نے بھی سوچا جب یہ اس میں تین لڑکیوں کے ساتھ جس نے رکھیں میں بھی کم سے کم مجھے دیکھا دیجئے وہ کہاں ہیں میں اس کو پاؤں سے روندوں گا وہ کرتا ہے مجھے دیکھا دیجئے وہ جن تھا یا انسان تھا میں اپنے پاؤں سے اس کو روندوں گا جس نے مجھے گمراہ کر دیا غلط راستے پڑھا جس دن یہ ظالم اپنے انگلیوں کو کھاٹے گا افسوس میں نے فلانے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ رکھا ہوتا میں فلانے کے ساتھ کمپنی نہ رکھی ہوتی میں فلانے کو اپنا روم پارٹنر بنایا ہوتا میں فلانے کو اپنے اٹھنا بیٹھنا انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور انسان کے عادتوں اثرات سے بچنا بہت مشکل ہے اس لئے آپ تائے کر کے رکھیں جن کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے اگر وہ صحیح ہے تو اس کا تاتھ میں رکھوں گا ورنہ تو نہیں بلکہ کتابوں میں تو یہاں تک دکھا ہوا ہے اگر کسی رڑکے کا بھائی بری عادتوں میں ہیں آپ اپنے بھائی سے بھی سلام و دعا کرو اگلی باتوں سے مت کرو ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کس سے ملتا ہے تو پہلے تو ہوگا پہلے سٹیج کا انٹرڈکشن آپ کیا ہیں کیا کرتے ہیں گھر میں کون لوگ ہیں کیا پڑھتے ہیں بس یہ پہلا سٹیج ہوگا اس کے بعد پھر آگے جب بڑھتے رہیں گے تو آپ کے حوویز کیا کیا ہیں آپ کے فیورٹ ڈشیں کیا کیا ہیں آپ کے شوق کیا کیا ہیں آپ کیا کیا پسند کرتے ہیں اس کے بعد پھر اپنے خیالات دوسری کے سامنے آئیں گے وہ جو خیالات دوسری کے سامنے آنے رکھیں گے وہ انسان لینے رکھتا ہے وہ خیالات والا اگر ہے وہ فلموں کا شوق رکھتا ہے وہ ہیروینوں کے کہانیاں سنائے گا وہ ہیروینوں کے کہانیاں سنائے گا وہ آپ کو فلم سٹاروں کی واقعہ سنائے گا وہ سنائے گا آج کال کہاں کہاں ورلڈ کپ ہو رہے ہیں اور یہ سنائے گا آپ سنتے رہیں گے اس کے بعد اسی کے اثرات آپ کے اندر آئیں گے اور آپ کے دل میں بھی یہ شوق پیدا ہوگا میں بھی یہ دیکھوں گا میں بھی یہ سنوں گا میں بھی دیکھوں گا آج کال فیشن کون کون سا ہے آج کال بالوں کے سٹائل کون سا ایسا بھی ہوتا ہے ساری ساری رات لڑکے بیٹھ کر کے ڈسکسن کر رہے ہیں آج کال بالوں کے سٹائل کتنے ہیں اور کون سا سٹائل کون سے ملک میں چل رہا ہے ساری رات اسی پر ہو گئے اور نیٹ کھوڑ کر دیکھ رہے ہیں اور سب کہاں کون کون سا سٹائل چل رہا ہے صبح کا جو اٹھے تو آپ کو ان بالوں کے ان فیشنوں پر ڈسکسن کرنے کا فائدہ کیا ملا کچھ فائدہ نہیں ملا ہے اس لیے اچھی طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا کن لڑکوں کے ساتھ ہے کن لڑکوں کے ساتھ ہے اگر ایسوں کے ساتھ ہے جو 80 ذہن کے ہیں جو اللہ اور نبی کے گالے براہ بلا کہتے ہیں جو دین کو براہ بلا کہتے ہیں جو ان کا character lose ہے جو زنہ کاریوں میں ہیں جو فیشنوں میں ہیں جو پھٹی بھی پینٹیں پہن رہے ہیں اگر آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو پھر آپ کے اندر بھی وہی اثرات آیں گے اور اگر آپ بچے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا چاہے وہ کالیج میں ہوں چاہے وہ ہوسٹل میں ہوں چاہے وہ فنکشنوں میں ہوں جب اٹھنا بیٹھنا ایسوں کے ساتھ رکھیں گے تو برائی آ سکتی ہے یہ ساری باتیں تو تھی میرے بھائیوں اپنی جوانی کو بچانے کی لیکن اصل مسئلہ یہ اس سے آگے کا ہے وہ اس سے آگے کا یہ ہے کہ ہم تو جناب رسول اکرم ساسم کے امتی ہیں ہماری ڈیوٹی دو ہیں ایک تو اپنی زندگی کو بنانا اور دوسرے اسلام دوسری قوموں تک پہنچانا وہ اسلام دوسری قوموں تک پہنچانے کے لیے ہم کہیں گے سب نہیں ہمارا کام نہیں یہ تو علماء کا کام ہے ہم تو پڑھیں گے کوئی ڈاکٹر بنے گا کوئی انجینئر بنے گا کوئی لائر بنے گا کوئی ویرشٹر بنے گا کوئی کچھ اور بنے گا اور اپنی زندگی بنا کر کہ ہم جو ہم وہ ایش ایشرت کریں گے اور یہ کام جو ہے صرف علماء کا ہے نہیں نہیں یہ کام ہر مسلمان کے ذمہ میں ہر مسلمان کے کندو پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسلام کو پڑھے اسلام کو سمجھے اسلام پر عمل کرے اور اسلام دوسروں تک پہنچائے چاہے کوئی کسی پروفیزن کے ساتھ کیوں نہ ہو یہ صرف ایک طبقے کی ذمہ داری نہیں ہے اس وقت دنیا کے مسلمان دنیا کے مسلمانوں کی 99% آبادی جو ہے وہ کیا کر رہی ہے نہ خود اسلام پر چلنے کو تیار ہے نہ اسلام دوسروں تک پہنچانے کو تیار ہے اور پھر خود ہی کنفیوزن کا شکار ہو جاتے ہیں اسلام کے بارے میں کیونکہ معلومات نہیں ہیں ابھی جب تین طلاق کا مسئلہ اٹھا کسی دنے مسلمان جو ہیں وہ کنفیوز ہو گئے کہ لیکن صاحب لگتا ہے اسلام میں طلاق جو ہے وہ بڑا ظلم ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے طلاق کی نظام کو سپڑا ہی نہیں ہے آپ نے سمجھا ہی نہیں طلاق کی نظام کو جب یہ طلاق کا طلاق کا مقدمہ جب سپرین کورٹ پہ چل رہا تھا اور اس مقدمے میں اے غیر مسلم جونئر وکیل فیمیل وکیل تھی غیر مسلم جونئر فیمیل وکیل تھی اس کو کیس کرنا لڑنا تھا وہاں کیا کہ اسلام میں یہ جو طلاق ہے یہ غلط ہے یہ اس کو وقالت کرنی ہے سپرین کورٹ میں اور جب اس نے اسلام کے طلاق کے سارے سسٹم کو پڑھا اس کے لئے قرآن کی تفصیریں حدیثیں حدیثوں کی تشریحات اس نے ساری جب پڑھی ساری پڑھنے کے بعد وہ کہتی ہیں یہ تو بالکل جنیوان ہو تو صحیح ہے یہ اور اس کے بعد پھر وہ مسلمان ہو گئی اور آج اس کا نام آلیا ہے ایک عورت وہاں کھڑے ہو کر کہتی ہے اسلام میں طلاق کا سسٹم جو یہ غلط ہے اس کو بہن کر دینا چاہیے اور دوسری عورت یہی بات بتانے کے لئے وقالت کر رہی ہے مگر اس کو اسلام کا سسٹم اس نے سارا پڑھا اور پڑھنے کے بعد وہ کہتی ہے یہ تو طلاق کا نظام بالکل صحیح ہے یہ تو ایک ظلم میں پھسلی عورت کو نکالنے کے لئے اسلام نے طلاق رکھی ہے اگر کوئی طلاق کا غلط یوز کر رہا ہے تو مردوں کا جرم ہے نقیستان تو جب آپ اسلام کے بارے میں پڑھیں گے نہیں اسلام کو سمجھیں گے نہیں اسلام کی کوئی تو ڈیفائنگ کیسے کریں گے انسانوں کا مزاج یہ ہے یا تو یہاں سے آدمی آفنسو حالت میں ہے یا ڈیفنسو حالت میں ہے مسلمان جب آفنسو حالت میں بھی نہیں رہے گا ڈیفینسو حالت میں بھی نہیں رہے گا پھر کونسی حالت رہے گا اس لئے آپ کو تو اسلام کا نمائندہ بننا چاہیے آپ کو یوں کہنا چاہیے اگر میں ویڈیکل سائنس پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے میں ڈاکٹر بنوں گا لیکن ساتھ میں میں اسلام کا سکالر بھی بنوں گا میں اگر انجنیر پڑھ رہا ہوں ٹھیک ہے مگر میں ساتھ میں اسلام کا سکالر بھی بنوں گا اور اسلام کا سکالر بننے کے لئے میں چوز کروں گا ٹاپک اسلام سچا مذہب ہے اس سچے مذہب کو بتانے کے لئے مجھے کیا کیا ڈیٹیر بتانی ہے وہ مجھے سیکھنی ہے باقی اسلام پر چلنے کے لئے جو مسائل ہیں وہ مسائل ہم مفتیوں سے پوچھیں گے اس کے بارے میں ہم خود قدم نہیں اٹھائیں گے ایک تو ہے اسلام سچا مذہب اس سچے مذہب کو بتانے کے لئے آپ کو تھیوریاں چاہیئے وہ تھیوریاں آپ پڑھیں اور پڑھنے کتابیں ایسی چوز کریں اور کتابیں پڑھ کر کے اسلام کی نمائندہ گے اور ایسے عالموں سے مل کر کے ان سے پوچھیں جب ہمیں اسلام کو اسلام کو جب آگے کسی کو بتانا ہوگا اب بتائیں ہم اسلام کو کیسے دوسروں تب بچائیں گے میرے بھائیو آج کے مسلمان سب کچھ کرنے کو تیار ہیں لیکن اسلام کو نمائندہ بننے کو تیار نہیں اور اگر آپ یہ سب کرنے کو تیار نہیں ہیں تو دوسری کون سے قوم آئے گی جو قوم یہ کام اپنے کندوں پر لے دی اللہ نے آپ کو سب کچھ دیا آپ ہائی فائی تعلیم پڑھنے کی تیار آپ کے والدین بڑی سے بڑا دونیشن دینے کو تیار سب کچھ آپ کو اللہ نے دیا ذہنت بھی دیئے ہیں وسائل بھی دیئے ہیں سورسز بھی دیئے ہیں آپ مہنگی سے مہنگی تعلیم پڑھنے کو تیار ہیں اس کے بعد جو آپ یہ کہیں گے کہ صحیح صاحب اگر ہمارے پاس میموری سسٹم بہت اچھا ہے اگر ہم بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں اگر ہمارے پاس گھر کی بھی سورسز ہیں ہم اگر دنیا میں کہیں بھی جا کر کہ تعلیم پڑھ سکتے ہیں چاہے ہارورڈ جانا پڑے چاہے کولمبیا جانا پڑے چاہے اکسفورڈ جانا پڑے وہ کرنے کو تیار ہیں بگر ہم اسلام کا نمائندہ بننے کو تیار نہیں اس سے بڑا جرم اور کیا ہوگا آپ تو یہ تیہ کر کے اٹھیں کہ ہم جس پروفیشن کے ساتھ جا رہے ہیں یا جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس سبجیکٹ میں بھی ہم کامیاب ہوں گے اور ساتھ میں ہم اسلام کے نمائندہ بنیں گے ہم نے اگر انگریزی پڑھی ہے تو ایسی انگریزی بکس چوز کریں گے جن سے ہم اسلام کے نمائندہ ہی کر سکتے ہیں ہم مسلمان ہیں اسلام یہ سچا مذہب ہے ایک مسلمان نوجوان ایک ایسے کالیج میں جہاں ٹیکے لگتے ہیں ایک ایسے کالیج میں جہاں مورتی کے نام پر دھاگے باندے جاتے ہیں اس کالیج میں پہنچا بڑی مشکل سے ایڈمیشن ہوا بہت مہنگا ڈونیشن دینا پڑا اب جب ایڈمیشن ہو گیا تو وہاں جا کر کے اس کو پہلے پرارتھرہ سبا میں بیٹھنا پڑا پرارتھرہ سبا میں کیا کرنا ہوگا شرک کرنا ہوگا کیا کرنا ہوگا مورتی کی سامنے جھکنا ہوگا اور کیا کرنا وہاں سے نکال کر کے کہا کہ دیکھو یہ سامنے جو مورتی لگی ہوئی ہے یہ مورتی جو ہے وہ انسان کو علم دیتی ہے اس مورتی کے نام ہے سرسوٹی دیوی اس کے سامنے دونوں ہاتھ باندھ کر کے کھڑے ہو جاؤ اب یہ سوچتا ہے میں کروں یا نہ کروں ٹھیک پیچھے سے پروفیسر صاحب نے یا وارڈر نے کہا کرو گا یا نہیں تو اسے فورا ہاتھ جوڑ دیئے اب وہ مورتی کے سامنے کھڑا ہے کیا صاحب وہ پلاشٹک کے سامنے رکھی ہوئی ہے یا فورٹو سامنے لگا ہوا ہے اور کہتا ہے کتاب اس سے آپ کو مجھے علم دے دیں ٹھیک کرتا رہا ہے لیکن کچھ دن کے بعد اس کو احساس ہوا کہ شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا اب وہ فون کر کے کہتا ہے کہ جناب میں جس کالج میں ہوں کشمیر سے باہر جہاں پرارتلاں سباب میں صبح بیٹھنا ہوتا ہے پھر سوریہ نوزکار بھی کرنا پڑتا ہے پھر وندے ماترم کرنا ہوتا ہے اور پھر سرسفتی کے سامنے وندنا کرنا ہوتا ہے اب میں مسلمان ہوں یا نہیں میں نے کہا ان تمام چندوں سے اسلام ختم ہو جاتا ہے کہہ لگا جو ٹھیک ہے میں نے ماں باپ سے کہا تھا بگر انہوں نے کہا مشکلنچ ایڈمیشن بنیمت تو انہوں نے اسلام آئیتے ہیں یہ ہے وہ صورتحال میرے بھائیو ہو سکتا ہے آپ کو بھی ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑے کیونکہ آگے چل کر فردر تحریم کیلئے اگر آپ باہر کے شہروں میں گئے باہر کے یونسٹوں میں گئے باہر کے کالجوں میں گئے وہاں تو شرکیات کو پھیلانے کی تب مہم چل رہی ہے اور شرکیات کی بنیاد پر تعلیم تعلیم آئے یا نہ آئے وہاں تو دیو مالی آئیں کہانیاں پڑھائی جا رہی ہیں وہاں تو حسری کو ختم کر کے نئی حسری لائی جا رہی ہے وہاں تو نجانے کیا کیا چیزیں لائی جا رہی ہیں اور اس سے آگے اگر کہیں انڈیا سے باہر کسی شہر میں چلے گئے وہاں بھی نجانے کیسے کیسے تو آپ کو تو اسلام کا نمائندہ بن کر کے جانا چاہیے تھا کیوں اللہ نے آپ کو زہانت بھی دی سورسز بھی دیئے کتابیں بھی دیئے ویب سائٹیں کتنے اسلام کے کام کر رہی ہیں ان کو پڑھ کر کے آپ دیکھیں اسلام سچا دین کیسے ہے مجھے ایک نوجوان کہتا ہے مجھے ایسی حدیثیں سنائیے جو حدیثیں میں غیر مسلم کو سنا سکوں اور اس کو جاں کہوں گا کہ دیکھو جس نبی نے یہ باتیں کی ہیں وہ نبی کتنا اچھا تھا وہ غیر مسلم جو ہی وہ باتیں سنے گا وہ کہے گا ہاں جی بہت اچھا تھا تو یہ کہہ کر کے میں اس سے پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائف اسٹی پڑھاؤں گا اور وہ مسلمہ مند جائے گا ایک نوجوان یہ کہتا ایسی حدیثیں مجھے دیجئے لٹھ کر جن حدیثوں کو میں غیر مسلم کے سامنے لاؤں اور غیر مسلم جب ان حدیثوں کو پڑھے گا وہ کہے گا کتنی اچھی باتیں ہیں میں اس کے بعد کہوں گا جس نے یہ اچھی باتیں بیان کی ہیں آپ اس کے لائف اسٹی پڑھنا پسند کریں گے وہ کہے گا جی ہاں پڑھنا پسند کروں گا میں فوراں اس کو صیرت کی کتاب دوں گا تب دو سوال میرے ہیں ایک تو ایسی حدیثیں مجھے جمع کر کے دیجئے اور دوسرے مجھے صیرت کے کونسی کتاب مجھے غیر مسلم کو دینی چاہیے یہ سوال ایک نوجوان کرتا ہے اور اسی ماحول کا ایک دوسرا نوجوان سوال کرتا ہے ہم کیوں مانیں گے محمد صاحب جو ہیں وہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے وہ جو ہیں رول مارڈرل تھے جب وہ بیک ورڈ زمانے کہتے ہیں ہم تو فارڈ ورڈ زمانے میں ہیں ایک انسان یہ سوال کرتا ہے ایک انسان یہ سوال کرتا ہے میں سمجھانے کا مطلب یہ کہ میرے نوجوان بھائیو آپ مستقبل میں اسلام کے سفیر بن کر کے جا سکتے ہیں آپ جس کالیج میں جائیں گے یہی آپ کے شہر کا ایک لڑکا آپ کے اسی شہر کا لڑکا یورپ کے ایک ملک میں ہیں اور تقریباً ہر ہفتے یا ہر پناہ دن میں ایک نئے ایک آدمی کو مسامل بناتا ہے اور وہ بھی غیر شادوشتہ نوجوان لڑکا ہے وہ بھی کر رہی ہے اور اسی شہر کے نجانے کتنے ہیں جو باہر کے شہروں میں گئے باہر کے ملکوں میں گئے ایمان بھی کھو کر گیا ان کے پاس ایمان میری بچا کیریکٹر کے تو بات ہی نہیں ہے تو ہم کو تو یہاں سے اسلام کو نمائندہ بن کر کے جانا چاہیے آپ یہ تائے کرو اللہ نے ہم کو ذہانت دی ہے ہم بہت تھوڑی دیر کے اندر بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں آج سورسز بہت زیادہ ہیں ہم ایسی ویب شائٹیں ویب شائٹوں میں جائیں گے جن ویب شائٹوں میں اسلام کا ٹھیک تارک کرائے گیا ہوگا اور آج کے موڈرن ایج میں اسلام کو کیسے ریپرزنٹ کرنا ہے وہ ہم سیکھیں گے اور اس کے آپ ہی دوسرے لوگوں تو اسلام پہنچائیں گے کال ہی مجھے ایک لڑکا فون کر رہا تھا کہہ لگا جن میں ایک آدمی سے بات کر رہا ہوں اور وہ انشاءاللہ اسلام کے قریب پہنچ گیا ہے اسلام کو ہو سکتا ہے وہ مسامان بن جائے مگر کچھ ایسی باتیں مجھے بتائیے جس سے لگے کہ اسلام ہی واحد اکیلہ راستہ ہے میں رکھا یہ ملاقات کر کے بات کریں گے فون پر یہ باتیں نہیں ہوا کرتی ہیں میرے نوجوان بھائیو آپ کو یہاں جمع کیا گیا دو اہم ترین مقصد ہیں ایک یہ کہ آپ کی جوانی بہت تین تھی ہے آپ اس کا احساس پیدا کریں اور اس جوانی میں اپنے آپ کو بگاڑ سے بچائیں خرابیوں سے بچائیں وہ خرابیاں چاہے آپ کے فکری خرابیاں زین کی خرابیاں اور چاہے آپ کے کرٹر کے خرابیاں بلکہ اگر سچ پوچھیں آج کے نوجوان کو چار باتیں ہر وقت اپنا موٹو بنا کر رکھنا ہے نمبر ایک اپنی ایمان کو بچاؤں گا میں ایمان فیت کا نام ہے اس کو میں بچاؤں گا فیت نام ہے کسی چیز کے ماننے کا میں مانتا ہوں یہ اس کے بعد جب کسی چیز کو ہم مان لیتے ہیں پھر فروف فروف جاننے کی دھوڑنے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہم آنکھ بند کر کے مانتے ہیں تو اس کا نام ہے ایمان ایمان کی حفاظت ہے نمبر دو اپنی کیریکٹر کی حفاظت ہے اس عمر میں کیریکٹر لوز ہو جاتا ہے اور وہ کیریکٹر لوز کرنے کی چیزیں جتنی ہیں وہ ساری بار بار میں نے اپنی بیان میں بلائی پھر میں کوئی شبار کرا دیتا ہوں فیشن میوزک ایفیرز ڈرگز گلت لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فیشن کے بعد بیچ میں دنیا میں فیشن پر چلانے والے انسانوں کی عقل کو اندہ بنا دیتے تو انسان سوچتا ہی میں کیا کر رہا ہوں مثلا فیشن لائے گیا سیکنٹائٹ پھٹیوی ہونی چاہیے اب تمام لوگ آنکھ بم کر کے اگر پھٹیوی نہیں ہوگی تو زبرتس کو پڑھیں گے اور اتنی سیکنٹائٹ ہونی چاہیے کہ وہ کھلنے بھی نہ پائے کیسا بھی فیشن ہے فیشن کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے ذہن کو بند کر دو اور ان کو غلام بناو اور جو ہم کہیں گے وہی تو میں کرنا ہوگا کل کو آپ کو کہیں گے ننگے ہو جاؤ تو ننگے ہو جائیں گے کل کو آپ کہیں گے آپ کو اس طرح پہننا کیا اسی طرح پہننا ہو ہمارے نبی کی سچے ہونے کی بہت ساری علامتوں میں سے بہت سارے پروف میں سے ایک بڑا پروف یہ ہے کہ ہمارے نبی نے اپنے زمانے میں وہ باتیں بیان کر دی ہیں جو آج ہونے والی تھی اور یہ اس لئے بیان کر دی ہیں تاکہ آپ کو چنوٹی مل جائے آپ کو وارننگ آ جائے کہ یہ باتیں مت کرنا انہی میں حضور نبی ایسا نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت یہ دو طبقوں کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ان میں سے ایک طبقہ وہ عورتیں جو کپڑے پہنے کے باوجود ننگی ہوں گی اور پھر فرمایا اور او سہنک اسنیمت البخت ان کے سروں کے بال بختی اونٹوں کے طرح ہوں گے وہ حدیث پڑھنے اور پڑھنے والوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا ترہ ترہ کی تشریح کرنے لگتے تھے آج جو فیشن نکلا ہے یہاں سے بالوں کو ختم کرنا اور باقی بالوں کو اوپر کی طرف کھڑا کرنا یہ ہے وہ فیشن تو چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے کہا ہے اس طرح سے بال بنائیں گے لوگ آج تک تو نہیں تھا نا یہ فیشن ابھی چند سال پہلے شروع ہوا ہے روسو ہنک اسنیمت البخت یا اللہ کے نبی نے فرمایا لانا تُن مردوں پر جو عورتوں جیسا لباس پہنیں گی اس لئے اسلامی تاریخ میں کبھی بھی مردوں نے کانواز شکنس رہی لازم ٹھیک آج لڑکے جو ہیں وہ کانواز لگا رہے ہیں مردوں نے کبھی ریبن لائن گا ہے اب مرد لبن لگا رہے ہیں اور عورتیں کبھی مردوں جیسا لباس پسند نہیں کرتی تھی حضور کے زمانے میں پوری دنیا میں کسی قوم کے اندر نہیں تھا اس کو حضور نے فرمایا آج دیکھ لیجئے عورتیں مرد بننا چاہتی ہیں مرد عورتیں بننا چاہتی ہیں مردوں اور عورتوں کے لباس سیم سیم ہو گیا کوئی فرق نہیں رہا ہے ہمارے نبی نے اس وقت یہ بیان فرمای تھی یہ پڑھ کر کے تو آپ کے ایمان کو اور پختہ کی آنی چاہیے کتنا سچا تھا ہمارا نبی کہ ڈیڑھ ہزار سال پہلے ہم کو وارنی دیکھ کر کے گیا ایسا ہونے والا ہے اس سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے اس وقت ورلڈ لیول کا فیشن کیا چل رہا ہے ایسا ماں باپ کچھ نہیں ہوتے ان کی ڈیوٹی ہے پدرہ بیس سال تک ہماری زورتیں پوری کرنا اس کے بعد پھر وہ الگ اور ہم الگ یہ اس وقت یورپ کا سٹائل اور یہاں بھی آ رہا ہے یہ ٹھیک اگر ماں باپ نے کچھ کیا تو ان کی ڈیوٹی تھی یہ نہیں اسلام یہ کہتا ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ باپ کے راضی ہونے پر باپ کے خوش ہونے پر اللہ راضی ہوگا ہمارا جو لائف سٹائل ہے وہ ماں باپ کے ساتھ محبت کرنا ان کا لائف سٹائل ہے ماں باپ کو پھیک دینا ہمارا لائف سٹائل ہے اپنے کریٹر کے حفاظت کرنا ان کا لائف سٹائل ہے کریٹر کوئی چیز نہیں ہوتی ہمارا لائف سٹائل ہے کہ ہم تمام گناہوں کو گناہ سمجھ کر اپنے آپ کو دور رکھیں گے ان کا لائف سٹائل ہے گناہ کچھ نہیں ہوتا گناہ وہ ہے جس کو دل نہ چاہے گناہ وہ ہے جس کو سوسائٹی میں پسند نہ کریں بس وہ گناہ ہے ہمارا لائف سٹائل یہ ہے یہ کائنات خدا نے بنائی کائنات اللہ چلا رہے ہیں اللہ کو حق ہے یہ کہنے کہ یہ چیز گناہ ہے یہ چیز غلط ہے اسے اپنے آپ کو دور رکھو ہمارا لائف سٹائل یہ ہے اچھی طرح سے سمجھیں اسلامی لائف سٹائل اور یورپین لائف سٹائل بلکل الگ الگ ہیں فرق کیا کیا ہے یہ اس لئے مسلمان آجان کو سمجھ گئے اور جب آپ یہ سمجھ کر کے چلیں گے پھر آپ اگلے جس فورم میں بھی جائیں گے آگے جس سوسائٹی میں بھی جائیں گے اسلام کا تعارف کریں گے آج کے زمانے میں عورت کے ذریعے سے انسانوں کو کنفیوز کر دیا گیا کیسا اسلام نے عورت کو بین کر رکھا ہے اسلام نے عورتوں کے حقوق نہیں ہے اسلام نے عورت کو طلاق دینے کا حق نہیں ہے اسلام نے عورت کو گھر کے اندر بند رکھا ہے اور یہ ترہ ترہ کی باتیں سنا سنا کر کے عورتوں کو بھی بدزن کر دیا جا رہا ہے اسلام سے اور مرد بھی کنفیوز ہوتے جا رہے ہیں جب بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے اس مسئلے کے سلطر میں کنفیوز ہیں لیکن اگر ٹھیک طرح سے اس کو سمجھیں گے تو آخر میں یہی کہیں گے اسلام نے تو عورت کے تمام حفاظت کے انضامات کیے ہیں یہ باق یہاں سمجھانے کی نہیں ہے اور اس کا ٹاپی بھی یہاں ہمارا وہ نہیں ہے کہ عورتوں کے سلسلے میں اسلام نے جو رویہ جو جو تعلیمات دی ہیں ان تعلیمات کی بیس کیا ہے ان تعلیمات کی بیس یہ ہے عورت کی عصمت بھی محفوظ رہے اس کی جان محفوظ رہے اس پر کوئی لوڈ نہ رہے اس پر کوئی ذمہ داری نہ رہے وہ راحت و ارام کے ساتھ نے گھر میں ساری ضروریہ پوری کرے اور آج کا لائف شرائل ہے کہ نہیں صاحب یہ گھر سے باہر آئے یہ خود کمانے لگے یہ ہاؤس وائف نہ بنے بلکہ وہ سوشل وائی بن جائے وہ جائے وہ ائر ہوسٹیز بن جائے وہ سیلز گرل بن جائے وہ دفتروں میں چکر کاٹنے لگے اور معلوم ہے کہ جتنی عورتیں گھروں سے باہر نکلتی ہیں ان میں سے نائمٹی پرسنڈ عورتوں کو لازمان زندگی میں کبھی نے کبھی سیکچول ہیراسمٹ کا سامنا کرنا ہوتا ہے اور یہ ساری دنیا تسلیم کرتی ہے اس کے باہر جو کہتے ہیں کہ نہیں صاحب عورتوں کو باہر آنے دو اور یہ عورتوں پر بڑا ظلم اس کو بند کر کے رکھا گیا ہے کہتے ہیں صاحب عورتوں کو طلاق دینے کا حق کیوں نہیں دیا گیا میں اچھی جا یاد ہے بومبائی ہائی کورٹ میں ایک مسلمان عورت وکیل ہے اس نے بڑے اجلاس میں کھڑے ہو کر کہا میں عورت ہونے کے باوجود میں ایک ویڈشٹر ہونے کے ساتھ یہ اعلان کرتی ہوں اسلام نے عورت کے ہاتھ میں طلاق کا ہتھیار نہیں دیا ہے اسلام نے عورت پر احسان کیا ہے اگر عورت کے ہاتھ میں طلاق کا اختیار ہوتا صبح سے شام تک دس مرتبہ طلاق ہو جائے گی اور کل کو رونے لگیں گی یہ تو وہ زہر ہے جو زہر مردوں کے ہاتھ میں بھی نہیں دینا چاہیے تھا وہ تو اسلام نے بڑی مجبور ہو کر کہ مردوں کے ہاتھ میں دے دیا اگر تمہارا گھر نہ چل پا رہا ہو تب اس تلوار کو استعمال کر لینا اگر عورت کے ہاتھ میں دے دیں گے وہ بخص سے پہلے اس کو استعمال یہاں کہتو کشمیری مرد کنٹرول میں نہیں رہتے ہیں عورتوں کی تو باتی نہیں یہاں تو مرد صبح سے شام تک دس مرتبہ طلاق کہتے ہیں سہتلاق چون پھر شام کو آگر کہتے ہیں آدھی تو وار اس کو جوڑ لگاؤ گی اسی طرح سے میں کہنے کا منشہ یہ ہے کہ جن چین چیزوں کے بارے میں اسلام کے کنفیوجن پیدا کیا جاتا ہے آپ اپنے آپ کو کنفیوجن مت ہونے دیں اور مستقبل کی زندگی جہاں آپ کو گزارنی ہے یاد رکھیں اسلام کے نمائندہ بند کر کے جائیں اور ابھی زیادہ یاری کریں ہم خود اسلام پر چلیں گے اپنے خیالات کو ٹھیک صحیح رکھیں گے اللہ کی ذات کے بارے میں وہ ہمارے خیالات ہوں گے جو ہمارے نبی نے فرمایا اس کا نام اللہ پر ایمان نبی کے بارے میں ہمارے وہ خیالات ہوں گے جو اللہ نے فرمایا اس کو کہیں گے نبی پر ایمان قرآن کے بارے میں ہمارے وہ خیالات ہوں گے جو ہسٹری بتاتی ہے قرآن کی ہسٹری جو اللہ نے کہا رہا اللہ کی نبی نے کہا وہ ہمارا قرآن پر ایمان اور اگر اس بیچ میں کہیں بھی آپ کو کوئی کوئی ڈاؤٹ آ رہا ہے کوئی شک آ رہا ہے کوئی کنفیوجن ہو رہا ہے آپ ملاقات کریں کسی جاننے والے عالم سے اور ان کی ڈیوٹیا آپ کو سمجھائیں اور اگر نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ آپ کو گائیڈ کریں کسی اور سے ملنے کے لئے یا ایسی بکس تک آپ کو پہنچائیں اور ہر قسم کی ویب سائٹوں پر چکرمر کاٹیں کچھ پتہ نہیں کون سی ویب سائٹ کس کی ہے اور کچھ پتہ نہیں کون سا اسلامی ڈاٹ کام یہودیوں کا ہے کون سا اسلامی ڈاٹ کام مرزائیوں کا ہے اور نام اس کا ہوتا ہے اسلامی ڈاٹ کام ہر ویب سائٹ پہ جانا صحیح نہیں ہے پہلے معلومات کریں کتاب پڑھنے سے پہلے جاننا ضروری ہے کیا اس کا رائٹر کون ہے ایسا نہ ہو کہ آپ کسی اتیس کی کتاب پڑھ رہے ہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کسی بدتی کی کتاب پڑھیں گے ایسا نہ ہو آپ کو کسی ایسے انسان کی کتاب پڑھیں گے جو اسلام کے نام پر آپ کو کوئی اور زہر ڈال رہا ہوگا پڑھنے سے پہلے بھی پوچھ لیں جب آپ تیاری کریں گے تو اس کے بعد پھر اگلی زندگی میں آپ چاہے وہ بزنس مین بنے ٹریڈر بنے چاہے گورمنٹ جاب کرنے والے بنے پھر گورمنٹ جاب میں چاہے آپ ڈاکٹر بنے چاہے انجینئر بنے چاہے لائر بنے چاہے وکیل بنے چاہے کچھ بھی بنے جس پروفیشن میں جائیں گے کامیاب ہی کامیاب ہوں گے جب آپ وہاں اسلام کے نمائندہ برد کر کے جائیں گے اس زندگی میں آپ نے اپنی ایمان کو بھی بچایا اپنے کریکٹر کو بچایا اپنی بری عادتیں نہیں سیکھی ان بری عادتوں سے اپنے آپ کو بچایا تو آپ سرمایہ بنیں گے اپنے لیے آپ سرمایہ بنیں گے دوسروں کے لیے بھی اسلامی تاریخ میں بہت لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں اور آپ ہی کی طرح سے وہ سکر و کالجوں سے پاڑ کر کے نکلے ہیں میں بہت زیادہ ڈیٹیلی سطح نہیں کر سکتا اس کی وقت بھی کافی ہو گیا ہے ایک دو مثالے میں بیان کرتا ہوں علامہ اقبال نے سیالکورٹ کے کالج میں پڑھا اس کے بعد کچھ دنوں لاہور کالجوں میں پڑھا اس کے بعد پھر کچھ دن لگڑیونسٹر میں پڑھا اس کے بعد پھر آکسپورڈ میں پڑھا پھر برلین میں مینک گئے اور مینک میں جا کر انہیں تھیسیز لکھی اور ڈاکٹر بن گئے یہ اس کے علمی سفن کی کہانی ہے یہاں وہ اتنے پخت پکے مسلمان نہیں تھے جب یورپ میں گئے تو اتنے پکے مسلمان بن کر آئے فکری طور پر پاک بن کر کے کہتا تھا اسلام حق جتنا اس کو یقین ہے اسلام کے سچے ہونے کا اس زمانے کے کسی شاعر کو اتنا یقین نہیں ہے جس طرح سے وہ اسلام کو بیان کرتے ہیں ہاں عملی طور پر ان کے اندر کچھ کمیاں رہی ہیں اس پر کوئی شک نہیں ہے مگر محبت بھی ان کو بہت زیادہ تھی اسلام کی اور اسلام کی تعلیمات کی اور ایسی نمائندگی کرتے ہیں وہ اسلام کی کہ بہت سارے علامہ میں ایسی نہیں کر پاتے ہیں ان فورموں میں جن فورموں میں اقبال نمائندگی کرتا تھا وہ چھوڑ کر کے میں اگلی والی بات ارض کرتا ہوں کہ ایک صاحب گز رہے ہیں ڈاکٹر حمید اللہ کے نام سے ہیدر آباد میں اس نے جامعہ اسمالہ جنورسٹر میں پڑھا پھر لا کیا اور لا کے بعد پھر وہیں اس نے تسیج لکھی پھر وہیں ڈاکٹر بن گئے پھر وہاں سے وہ ملبورن گئے فرانس میں اور وہاں جا کر انہوں نے ڈیلٹ کی ڈگری لی اور اس کے بعد پھر وہیں فرانس میں نے فرنس لنگویج سیکھی تقریباً پچاس ہزار آدمی اس آدمی کے آدمی مسلمان بنے اور وہیں فرانس میں رہے اور اکینا اس کی کچھ باتیں اسلامی اصولوں کے مطابق قابل اعتراض بھی ہیں مگر صورتحال یہ ہے کہ اس شخص نے ساری زندگی گزاری عورپ میں اور تقریباً سات لنگویجیں پڑھ گی اور سات لنگویجوں میں کتابیں لکھی اس میں انگریزی زبان بھی ہے فرنس لنگویج بھی ہے جرمنی ہے اور ترکی زبان عربی اور فارسی اور اردو سات زبانوں میں کتابیں لکھی اس نے اور ہزاروں لوگوں کا کلمہ پڑھایا فرنس لنگویج میں سب سے بہترین قرآن کا ترجمہ اسی شخص نے کیا فرنس لنگویج میں سب سے بہترین سیرہ کی کتاب اسی شخص نے لکھی اور امریکہ میں اسی شخص کی وفات ہوئی ہے آپ یہ کیوں کہیں گے کہ صاحب ہم کالوجوں میں پڑھنے والے ہم کچھ نہیں کر سکتے نہیں آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں بس دو کام لے کر کے چاہیں کہ اپنے کیریکٹر کو بچائیں گے اپنی مستقبل کی زندگی کو اچھا گزارنے کے لئے آج ہی اچھی آجتہ اپنے اندر پیدا کریں گے نمازوں کی آدھی سے پابندی کریں دروزوں کا احتمام کریں قرآن کی تلاوت کریں جو نہ قرآن نہیں پڑھا ہے جب آپ مہنگے مہنگے ڈونیشن دے کر کے اپنے ہر سلیبس کو پڑھ لیتے ہیں تو قرآن پڑھنے کے لئے آپ کو کیوں رکاوٹ آ رہی ہے قرآن پڑھیں اور اگر قرآن نہ پڑھا تو اس کا انتظام کریں آگا گھنڈا کم سے کم ضرور نکالیں اور قرآن پڑھنا اور اس کا آپ پھر قرآن کی تفسیریں پڑھیں مگر کسی عالم سے پوچھیں کہ مجھے کون سی تفسیر پڑھنی چاہیے اور کوئی ٹائم اس کے لئے اپنے ٹائم فکس کر رہے ہیں اس ٹائم پر مجھے یہ کرنا ہے اور جو بری بات ہیں آج کے جوانوں میں ہوتی ہیں ان تمام بری باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں اس میں نفس آپ کو زور لگائے گا اس نفس سے آپ لڑیں مقاملہ کریں اور اس کے بعد انہی بری باتوں سے اپنے آپ کو جائیں خاص طور پر میوزک خاص طور پر ڈرگز خاص طور پر فضول خرچے اور فیشن اور خاص طور پر ایفیرز لڑکے ہوں یا لڑکیاں اس سے اپنے آپ کو بچائیں آنکھ بند کر کے کہیں کہ جس دن میری شادی کا وقت آئے گا میں اس سے پہلے کوئی خواب نہیں دیکھوں گا نہ یہ شیطانی خواب دیکھوں گا نہ خیالی خواب دیکھوں گا اس وقت جہاں میرے گھر والے پسند کریں گے میں اپنی چائز اس وقت بتا دوں گا اور اس وقت وہ کیس ابھی شروع ہوا ہی نہیں میں اپنے ذہن کو اس میں کیوں مشغول رکھوں گا اس سوچ میں نہیں تو اس وقت آپ اس میں اور آگے اگر آپ کو فردر تعلیم کے لئے کہیں اگلے شہروں میں جانا پڑے گا بہت سوچ کر کے یہاں سے آگے جائیں وہاں بڑی فسلن آئے گی وہاں فسل سکتے آپ کا ایمان آپ کا کیرکٹر آپ کی بھرے عادت ہیں نہ جانے کہاں سے کہاں آپ کو پہنچا سکتی ہیں اور یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے مجھے لڑکوں نے فون کیا کہہ لگے جناب ہم پولواما کے ہیں میں نے کہاں کہاں سے ہو کہہ لگے آپ ہم کو سمجھاؤ ہم ان پر کیا محنت کریں گے میں نے کہاں نربی سے سمجھاؤ کہنا لگے جی ہم نے ان کو پکڑ کا پٹائی بھی کی ان کے ماں باپ کو فون کیا اور ماں باپ نے کہا تو ہی کیا چوئی منصیر جیو کرنے یہ منخوش کہے کرنے دو ان کو جو خوش کرے گا اس طرح کا ماحول آپ کا سامنے میں آسکتا ہے آخیر میں حدیث سنا کر میں بات ختم کرتا ہوں جناب رسول اکرم صل اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سات آدمی عرش کے سائے کی نیچے ہوئے قیامت کے دن سات آدمی عرش کے سائے کی نیچے ہوئے وہ قیامت کا دین جس دن نہ بزن پر کپڑے نہ کہیں سایا نہ بیٹھنے کی جگہ نہ پاؤں میں جوتے چلنا ہے چلتے رہنا ہے اور وہاں پہنچنا ہے جہاں حساب ہوگا اس میں سگروں سال لگ جائیں یا ہزاروں سال لگ جائیں وہاں پہنچنا ہے موت نہیں آنے والی ہے اور ننگے جسم کے ساتھ چلتے رہنا ہے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے بچنے کی کوئی صورت نہیں بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں پاؤں میں کوئی جوتا نہیں دھوپ میں گرمی میں نیچے زمین تامی کے تار تفتیوی ہوگی ہزاروں سال چلتے رہنے کے بعد پھر وہاں پہنچیں گے اور وہاں تفتیوی دھوپ کے نیچے پچاس ہزار سال تک رہنا ہے خضور نے فرمایا ساتھ آدمی عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے دوسرے نمبر پر پہلے نمبر پر فرمایا وہ حکومت چلانے والا انسان جو اسلام اور عادل اور انسان اور رحمدلی کے ساتھ حکومت چلائے حکمران پہلے نمبر پر امام عادل اور دوسرے نمبر پر فرمایا وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی تمام گندے کام اسے بچائی ہوگی وہ قیامت ادنے عرش کے سائے کے نیچے ہوگی وہ جوان جس جوان نے اپنی جوانی ایسی پاکیزہ گزاری ہوگی کہ اللہ تعالیٰ شانوں کو بھی فخر آئے کتنا پاک ساب جوان نہیں ہے آپ کے سامنے چانس آپ ایسی جوانی گزار سکتے ہیں ہم دوسرے جوانی سے آگے نکل چکے ہیں اس میں داغ لگ گئے ہوں گے تو وہ داغ لگ گئے ہیں اب وہ واپس جوانی ایسے لیا سکتی آپ کے ہاتھوں میں آپ کی جوانی ہیں آپ ایسی جوانی لے کر کے چل سکتے ہو کہ یا اللہ اگر میں نے کوئی گلتی اب تک کی ہے آج کے بعد میں اپنی جوانی کو تمام گلتیوں سے بچاؤں گا میں کوشش کروں گا کہ میں اس کیٹیگری کے اندر آ جاؤں جو فرس کیٹیگری ہے کونسی والا کیٹیگری جن کو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے جگہ بھی لے گی وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں ارادہ کریں انشاءاللہ ہم ایسے جوان بن کر جکھائیں گے کہ جو جوان قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوگا انشاءاللہ